بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کی جائز تمنہوں کو پورا کریں اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ہم کو نیک اولاد سے ہتھیاپ اولاد سے نوازیں آمین سمم آمین اور آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم آپ کے سامنے روبرو کیوں ہیں تو جناب آج میری سواری جا رہی ہے آوت یعنی لکھنو تو آپ کو بھی تھوڑی سی شہر وہاں کی ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعلو پیچھے روزی بیٹھیں تو ان کو یہی سمجھا رہے تھے کہ جب تک ہم آنے جائیں تو ہماری بہو کو اکیلے مت چھوڑنا اور آج ہم آپ کے جو چند سوال ہیں جو کومنٹ سیکشن میں بہت زیادہ ہی اتھل پتھل مچا کے رکھے ہوئے تھے تو آج ان سارے سوالوں کے جواب بھی ہم دینے والے ہیں اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ بار 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 آپ کے کومنٹ سیکشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو آج میرے ویڈیو کو اس کی مت کریے گا کیونکہ ہم جو دو چار سوال کومنٹ سیکشن میں کٹھا ہو رکھے تھے ان کے جواب ہم دینے والے ہیں تو ہم نکل چکے ہیں گھر سے اور آپ سے ایک چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور پسند آئے تو لائک کریے فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا اور جو میرے نئے ویورس ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکیں تو اب ہم آ چکے ہیں لکھنو تو ایسے تو ہم لکھنو کو ہی اپنا مائکہ مانتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی جہاں سے گزرتی ہے جہاں وہ پڑھائی لکھائی کرتا ہے جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں پر اس کے بچپن کی اور بڑے ہونے تک کی آدھے زندہ ہوتی ہیں وہی اس کا اصلی مائکہ ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا مائکہ ہی ہے اور بارہ بنکی ہماری ددھی حال ہے اور فیضہ باد ہماری ننیال اور سسرال بھی تو دیکھئے کتنا مطلب اتنا آمد و رفت نہیں مطلب پہلے مطلب اتنی کم جو تھا گاڑیاں نہیں نکلا کرتی تھیں اور یہ جو کرونا کا کال پھر سے لوٹا ہے شدید طریقے سے تو لوگ پھر سے اتنا بچارے ڈر گئے ہیں کیا کریں اور لکھنو جائیں اور وہاں سے ہم بریانی یا کواب نہ لائیں تو بچے جو ہیں غصہ ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو ٹنڈے کا بابی کو کون نہیں جانتا ہے تو یہاں کی تو ساری جو ڈش ہے وہ فیوریٹ ہے اور سب کو یہاں کا کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے ہمارے ہاں بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے تو تھوڑا تھک جانے کے بعد سے چائے پینے کا من ہو رہا تھا تو چائے وغیرہ پی اور دیکھئے اس جگہ پہ تو یہ کسرباق کی جگہ پہ ہے یہاں پر تو اتنی بھیڑ ہوتی تھی لیکن اس وقت بھیڑ جو ہے بہت کم ہے تو کچھ سوال ایسے تھے جن کا جو ہے جواب ہم دینے والے ہیں ایک لوگوں نے آج کہی یہ تو ویڈیو آپ کو کل ملے گا لیکن آج جمعے کی دن جمعے کی دن بھی اور اس سے پہلے بھی جو میرے پرانے سسکرائبر ہیں اور یا کچھ نئے بھی ہیں تو ان لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ بتا دیں کہ ہم بارہ بنکی سے ہیں اور لکھنو میں ہم رہتے تھے اور ساری پوری پڑھائی میری وہی سے ہوئی اور شادی بھی ہماری وہی سے ہوئی تھی اور لکھنو میں ہمارا کالج جھو تھا وہ کرامت حسین تھا یہ نشادگنج میں ہوتا ہے تو کبھی ہم وہاں گئے تو آپ کو اپنا کالج جرور دکھ لائیں گے تو جو ہے آگے کی بات یہ ہے دوسرا کوشن یہ ہے جناب کی آپ کے اببو کیا کرتے ہیں تو ہمارے اببو جی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اببو کی ایج ہی ہو رہی ہے تقریباً جتنی بگ بھی کی ہے یعنی جو ہمارے سپر سٹار جی ہیں مطاب بچن جی تو میرے پاپا ان کے ہمومر ہیں تو اب وہ سٹار ہیں تو وہ کام کرتے رہتے ہیں میرے پاپا تو بس گھر کے سٹار ہیں اور خیر ان کو شگر بھی ہے اور تھوڑا کمزور بھی ہے اور سروائیکل کی وجہ سے ان کو چکر آتے رہتے ہیں تو وہ اس ایج میں کیا کام کریں گے تو وہ گھر پہ ہی رہتے ہیں بس مسجد اور گھر مسجد اور گھر کیونکہ آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرا جو گھر ہے وہ بلکل مسجد سے لگا ہوا ہے تو بس پاپا جی جو ہے گھر میں رہتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں اور اس وقت تو کرونا کی وجہ سے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی سوچ رہے تھے کہ لوگ ہم کہیں چلی جائیں گھومی آئے جا کر کے تو حالات اور محول اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہیں جائیں اور آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سلیپر کی دکان پہ ہیں اور کہاں کہاں تو جو چیزیں لائیں ہیں تو ہم نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آج صرف آپ کے سوالوں کے جواب دینے والے ہیں تو شادی تھی وہ نائنٹی فائب میں ہوئی تھی اور تب ہم تقریباً خالی پندہ سال کے تھے اور آپ سب سوچ رہوں گے بڑی جلدی امی نے شادی کر دیا ہاں ماں کو جب لگتا ہے کہ اچھا رشتہ آگیا ہے تو بس وہ زمانہ بھی تھوڑا ایسا تھا کہ پھر ہماری امی گاؤں سے بلاؤن کرتی تھی تو ان کو یہ لگتا تھا کہ تین بیٹیاں ہیں جلدی جلدی شادی کر کے نبٹا تو بس اس لئے امی نے ہماری کر دیا تھا اور شادی بھی ایک دھوکہ ہی رہی کیونکہ جو میرے شوہر تھے خیر وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے پہلے آپ کو بتا دیں ان کے انتقال کو 21 سال ہو چکے ہیں تو جب ہم 18-19 سال کے تھے تب ہی ہمارے ہزبینڈ ایکسپائر ہو گئے تھے ہم خالی ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال ان کے ساتھ رہے بس تو آپ خود ہی سوچ لیجئے پندرہ سال کے تھے تو پندرہ, سولہ, سترہ, اٹھارہ اٹھارہ سال, اٹھارہ سال کے ہم تھے تو ان کے سامنے جو ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بڑا والا بیٹا جو تھا وہ تقریباً ڈیڑھ سال کا تھا جو چھوٹا والا تھا تو وہ تین مہینے کا پیٹ میں تھا تو ارے بہت زیادہ تکلیت میں زندگی کٹی اور ان کے انتقال کے بعد میری ساس نے ہم کو اپنے گھر نہیں رکھا وہاں سے کہا کہ آپ جاؤ اب ہمارا بیٹا نہیں ہے تو آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہو تو بس ہمارے ابو جی لے کے چلے آئے اور آج بھی آج اتنے سال ہو گئے کہ اس سال میری ساس نے آج تک کبھی فون نہیں کیا کہ میرے پوتے کیسے ہیں اور جبکہ سب کہتے ہیں مول سے زیادہ سود پیارہ ہوتا ہے اور ہم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ساس مطلب جتنے بھی سال ان کے ساتھ گزارے ہم نے ان کی اتنی سیوہ کی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں تو بس زندگی جو ہے اتنی جد و جہد میں کٹی ہے کہ دیرے دیرے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہائی سکول کرتے کرتے ہائی سکول سے پہلے شادی ہو گئی تھی پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر بچوں کی پرورش کے لیے پھر انہیں اپنے آگے کی پڑھائی کیا ہم نے انٹر کیا اور بی اے کیا ماشاءاللہ سے ہم پوسٹ گریجویٹ ہیں اور منشی کامل ماہر مولیم ہم نے سب کر رکھا ہوا ہے اور ہمیں پڑھنے کا بہت شوق تھا بہت اور ابھی بھی ہے لیکن یہی زیادہ پڑھائی لکھائی کی وجہ سے میری تھوڑی سی نظریں جو ہیں کمزور ہو گئیں تو ڈاکٹر نے بہت زیادہ پڑھائی کرنے سے منع کیا ہے اور ایک لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں آپ اپنے بہو سے کام کراتے ہو بہت تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہوتا ہے میرے کرنے لائک ہم بھی کر لیتے ہیں اور اس کے کرنے لائک تو وہ اپنا کرتی رہتی ہے اور ماشاءاللہ سے میری بہت اتنی پیاری ہے کہ وہ مجھے کام کرنے ہی نہیں دیتی ہے پہلی بات تو یہ تو اللہ پاک سب کو ایسی نیک بہت سے نوازیں آمین سمہ آمین تو یہ میری قسمت ہے کہ پوری زندگی جد و جہد مکٹی اور بہت خراب کٹی تو آگے کی جو مطلب آگے کی جو لائف ہے اگر کوئی چیز ایک اچھی مل گئی ہے تو اللہ پاک بس بد نظر سے بچائیں آمین تو ایک سوال اور تھا کہ آپ کس شہر سے ہیں تو ہم نے بتا دیا کہ ہم بارہ بنکی سے ہیں جو لکھ نوز سے تقریبا بیس کلومیٹر کی دوری پہ پڑتا ہے اور اور بھی آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ کومنٹ شیکشن میں کریے گا ہم بتائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی تو آپ سے اور کیا باتیں کریں کیونکہ آج تو پورے بلوگ میں صرف ہم نے اپنی ہی باتیں کی ہیں اور اس وقت ہمارے دونوں بچوں نے گریجویشن اپنا کمپلیٹ کر لیا دونوں جوب کرتے ہیں اور بڑے والے بیٹے کی ہم نے شادی کر دی ہے بڑا والے بیٹے کی شادی کی تقریبا دو سال ہونے والے ہیں اور ہم اپنے مائکے میں رہتے ہیں ممی پاپا کے ساتھ شروع سے ہی رہے جب سے ہمارے شوہر کا انتقال ہوا تب سے پاپا ہمارے لے آئے تھے اور ممی پاپا نے بہت سپورٹ کیا کیونکہ ماں باپ تو اپنے بچوں کو فیک نہیں دیتے ہیں ساس نے فیک دیا تو ماں باپ تھوڑی نہ فیک دیں گے کیونکہ ساس تو ساس ہوتی ہے اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں تو اپنے اولاد کا دکھ تو سب کیلئے دکھی ہوتا ہے اگر ساس بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنے لگے تو یہ دکھ ہو ہی کیوں دنیا میں تو بس آپ کو میری بات اگر اچھی لگی ہوں گے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پیس بائی بائی